خان عبدالصمد خان خان عبدالصمد خان جو بنیادی طور پر خالص گاندین تھے سات جولائی انیس سو سات اسوی میں پاکستان کے شہر کوئتہ کے کلستان نامی جگہ میں بیدا ہوئے تیرہ سال کی چھوٹی عمر میں انہوں نے اپنے علاقے میں سامراج مخالف مہم میں حصہ لیا وہ غیر ملکی حکمرانوں اور ہم وطنوں میں پائی جانے والی توہمات کے سخت مخالف تھے انہوں نے انگریزوں کے تسلط سے قوم کی آزادی کے لیے انجمن وطن کا آغاز کیا بعد میں انہوں نے اسے انڈیا نیشنل کانگریز میں زم کر دیا اگرچہ وہ ابتدائی طور پر انیس سو بیس اسوی کے دوران گاندھی جی کے عدم تشدد کے نظریے کی طرف راغب ہوئے تھے لیکن انہوں نے انقلابی تنظیموں کے ساتھ قریبی تعلقات بھی برقرار رکھے انہوں نے انڈیا نیشنل کانگریز کو ایک فورم کے طور پر بلوچی عوام کے پریشانیوں کو منظر عام پر لانے اور انگریزوں کی غلط حکمرانے پر تنقید کرنے کے لیے استعمال کیا وہ ایک عظیم مقدر تھے برطانوی حکومت ان کی معاسترانہ تقریر کو برداشت نہیں کر سکتی تھی جو ان کے غلط کاموں کو بے نقاب کرتی تھی یوں انگریز حکمرانوں نے انہیں ان کے بھائیوں سمیت قید کر دیا انہوں نے اس وقت کے شمال مغربی سرحدی سوبے میں خان عبدالغفار خان کے ساتھ مل کر متحدہ سیکولر ہندوستان میں پشتون خودمختاری کے لیے مہم چلائی عبدالزمد نے انڈیا نیشنل کانگریز کی طرف سے دی گئی آواز کے جواب میں جنگ مخالف مہم میں حصہ لیا اور تحریک کو بلوچستان کے مختلف علاقوں میں پھیلایا انہوں نے ہندوستان چھوڑو تحریک میں ایک اہم کردار ادا کیا جس کی وجہ سے وہ تین سال تک قید رہے جب کانگریز اور مسلم لیگ کے درمیان نظریاتی جنگ ہوئی تو انہوں نے کانگریز کی حمایت کی اور لیگ کے دو قومی نظریہ کے سخت مخالفت کی اس سے مسلم لیگ کے رہنماؤں میں غم و غصہ پھیل گیا انیس سو سیتالیس اسوی میں جب پاکستان بنا تو حکمران جماعات نے انہیں مسلسل گرفتاریوں کے ذریعے حراسہ کیا انہوں نے پرطانوی ہندوستان اور پاکستان دونوں میں پینتیس سال مختلف جیلوں میں گزارے لیکن خان عبدالسمد خان اپنے نظریے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے اور بلوچی عوام کی حقوق کے لیے آخری دم تک لڑتے رہے جب وہ بلوچستان کے خودمختاری کی تحریک جاری رکھے ہوئے تھے تو دو دسمبر انیس سو تیہتر اسوی کو انہیں قتل کر دیا گیا لائک کریں اور شیئر کریں ہمارے آڈیو کلپ کو اور ہمارا چینل شاہین گروپ اپ اسٹیٹوشن کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں